ام نمو بھگوت گیتہ کے دوسرے ادھائے کے ڈیالیسویں اور تیتاریسویں شلوک پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں شلوک اس پرکار سے ہے یام امام پشپیتام واجم پرودنتی او پشچتہ وید واد رتام پارتھا نانی تستی تیوہ دنا کام آتمنہ سورگ پرا جرم کرما فل پردام کریا وشیش بہلام بھوگ اشوریم گتی پرتی تو اس میں بھگوان کہہ رہے ہیں علپ گیانی منوش ویدوں کے ان الانکاری شبدوں کے پرتی اتیتک آسکت رہتے ہیں جو سورگ کی پراپتی اچھے جنم شکتی اتیادی کے لیے ویوت سکام کرم کرنے کی سنتطی کرتے ہیں اندر تپتی تتہ اشور میں جیون کی اب علاشہ کے کارن میں کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے تو آپ سمجھے ہم نے اپنے پچھلے شلوکوں میں چرچہ کری ہے دوسری ادھیائے کے 49 شلوک میں ہم نے بدھی یوگ کے بارے میں چرچہ کری کہ کس پرکار سے اپنی بدھی کو بھگوان کرشن تے جوڑنا چاہیے دوسری ادھیائے کے 40 شلوک میں ہم نے چرچہ کری کہ اس بدھی یوگ کے گنگ کیا ہوتے ہیں اور 41 شلوک میں ہم نے چرچہ کری کہ ایک ویکتی جس کی بودھی صدا کرشن بھگوان کی چرناروند میں ستھاپیت رہتی ہے کرشن بھابنا وویت میں جو درڑ ہے ویکتی اس کی بودھی کس طرح کی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے ویفسائی بودھی اور ایک عویفسائی جو بہت شاکھاؤں میں بٹی ہوتی ہے جو کی درڑ بھکتی نہیں کہلاتی ہے تو اب ہم اس لوگ میں آج چرچہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ اندر ترپتی میں کیسے گر جاتے ہیں جب ہم کرشن بھکتی میں آتے ہیں اگرسر ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پرائے بھکت پہلے تو بڑے ہی اتصاحت ہوتے ہیں پرانتو کچھ دنوں بعد وہ تھوڑے ڈھیلے پڑھنے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے وہ بیچارے بھکتی سے دور جانے لگتے ہیں اور اندر ترپتی میں دوبارہ گر جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے کہ یہاں پر بتا رہے ہیں بھگوان کہ وہ بھگوان شکتی، مان، پرتشتہ، ابلاشہ اس میں اٹک جاتا ہے اور اس کے کارن وہ بھگتی بھکتی میں درڑ نہیں رہ پاتا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی وید وانی کو ہی مہان بتاتے ہیں ان کو ویدوں کی وانی، الانکرت وانی بڑا ہی منموحک لگتی ہے اور اس کے کارن بھی وہ لوگ گر جاتے ہیں اسی لئے بھگوان اگر آپ دیکھیں تو اس انواد میں کہہ رہے ہیں الپ گیانی منوشی، تو اس میں شروعات میں کیا کہا گیا؟ الپ گیانی، دھیان سے سمجھئے الپ گیانی، گیانی مطلب جس کے پاس ویدیا ہے الپ گیانی مطلب جس کے پاس گیان کی کمی ہے منوشی ویدوں کے ان الانکاری شبدوں کے پرتی اتیادک آ سکتے رہتے ہیں تو کئی لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کے اس کون میں آپ لوگ وید پڑھتے ہیں یہ جر وید، سام وید، یہ والے چار وید پڑھتے ہیں آپ یا اگر وید پڑھتے ہیں تو بتائیے ویدوں میں یہ لکھا ہے ویدوں میں وہ لکھا ہے اتیادک آ سکتے رہتے ہیں اور بعد میں ان کا سب سے زیادہ ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلے دھرم، پھر ارد، پھر کام اور موکش چار پرشات دھرم کس لئے کرتے ہیں؟ تاکہ ارد کما سکیں پیسہ ہے اسی لئے جاتے ہیں ہنمان مندر میں پوجاوہ چڑھاتے ہیں درگا مندر میں نوراترے رکھتے ہیں ویشنو مندر جاتے ہیں اور سائی بابا مندر جاتے ہیں اس کے پیچھے کارن کیا ہے؟ اور چاہے کرشن مندر بھی جائیں کارن کیا ہے؟ کہ چاہتے ہیں دھرم کمانا تو پہلے دھرم کیا تاکہ ارد آئے اور ارد سے کیا چاہتے ہیں؟ دھرم ارد کام میری اکچھائیں پورتی ہوں بس دھرم اس لئے کرتے ہیں تاکہ ارد آئے ارد اس لئے کماتے ہیں تاکہ میری اکچھائیں پورتی ہو جو چاہتا ہوں وہ کر سکوں صدہ اہم بلوان سکھی میں ہی صدہ ہوں میں ہی بلوان ہوں میں ہی سکھی ہوں اس انسار میں باقی سب کو میں دکھاؤں آئی ایم دی بیسٹ میرے سے اوپر اور کوئی نہیں ہے ایسی بھاونہ رہتی ہے اور لوگ مجھے جانتے ہی کہاں ہیں میں تو بہت شرشت اویقتی ہوں اس بات کو ستاپت کرنا چاہتے ہیں اور اگر جب یہ دھرم ارت کام پورن ہو جاتے ہیں تو پھر انت میں کہتے ہیں اب تو مجھے موکش چاہیے تو وہی بھاگوان یہاں کہہ رہے ہیں سورگ پراہ سورگ کی پرابطی کرنے کی اب علاشہ ایسے لوگوں کی رہتی ہے اور اچھا جنم شکتی اتیادی کے لیے ویویت سکام کرم کرنے کی سنستی کرتے ہیں اور ویدوں میں وہ ایسے کرم ڈھونتے ہیں سکام کرم جس کو کرنے سے گیا ہے شاستروں میں کی جو پورن کرتے ہیں وہ سورگ جاتے ہیں لیکن اس کے آگے پیچھے کیا ہے یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اس لیے پورن گیتہ کا ادھیان کیے بغیر شرمت بھاگوت کا پورن ادھیان کیے بغیر کوئی ویقتی اگر پرچار کرتا ہے بھگوان کی کتھائیں کرتا ہے تو صحیح معنی میں وہ پورن گیان پردان نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ خود ہی نہیں جانتا کہ اصلیت میں شاستر چاہتے کیا ہیں ہم سے تو یہاں پر جیسے کی اس شلوک میں پانچ ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اس ویقتی کی بھدھی جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے اویو سائی ہو گئی ہے بہت ساکھاؤں میں بٹ گئی ہے جیسے ہم نے دوسرے دہائے کے چالیس میں شلوک میں سنا تھا کہ ایک ویقتی کی بھدھی جو درڑ نہیں ہے بہت ساکھاؤں میں بٹ جاتی ہے تو یہاں پانچ لکشن دیئے گئے ہیں ایسے ویقتی کے جس کی بھدھی انیک شاکھاؤں میں بٹ جاتی ہے پہلا ہے کہ ایسا ویقتی کیسے جانے کہ اس کی بھدھی بہت شاکھاؤں میں بٹی ہے کہتے ہیں نا کہ بیماری کیا ہے اس کا سمٹم دیکھ کر پتا چل جائے گا اگر شریر گرم ہے تو مطلب مجھے بکھار ہوا ہے اگر میرے شریر میں درد ہے اس کا مطلب میں تھک گیا ہوں اگر مو سے تھوک بہار نکل رہا ہے اور اگر میں جو ہوں بھیوشی آ رہی ہے اس کا مطلب مجھے بہت زیادہ تھکان ہو گئی ہے میں اب اپنے کرم کو کرنے کے لیے پوری طرح سے اتصاہیت نہیں ہو پا رہا ہوں تو یہ سمٹم جو لکشن ہیں یہ بتاتے ہیں اصلیت میں پریشانی کیا ہے تو اب ہم ان لکشنوں پر چرچہ کریں گے اس شلوک کے دوارہ اس میں پہلا کہا گیا مطلب یہ ویقتی جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر اگیانی ہوتے ہیں اور ان کی اکچھا بس ایک ہی ہے اندری ترپتی اندری ترپتی اندری ترپتی کئی لوگ اس کو مزاق میں آئی ٹی بھی بولتے ہیں آئی ٹی مطلب اندری ترپتی بلکہ آئی ٹی مطلب انفرمیشن ٹیکنولوجی بھی ہے لیکن اندری ترپتی کیا کرنا چاہتے ہیں آئی ٹی اندری ترپتی اندری ترپتی اندری ترپتی بس اندری ترپتی مطلب سینس گریٹیفیکیشن میری اندریاں کیسے سنتوشت ہوں ان آنکھوں کا کیا استعمال ہے بس پکچر دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ پکچر جو کی سماج کے لوگ نہ دیکھنا چاہیں تو میں اکیلے میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک وقتی تو کہہ بھی رہے تھے کہ آج کل ٹی وی میں ایسا ایسا آتا ہے کہ پریوار کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتے تو ہم نے ان سے پرشن پوچھا کہ بھائے سب اکیلے دیکھنے کی بھی کیا عوشتہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اندری ترپتی کرنا چاہتے ہیں اس لئے چھپ چھپ کر وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو پریوار کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے کانوں سے کانوں کا استعمال کرتے ہیں ایسی باتیں سننے میں جو سننے یوگ نہیں ہیں پڑوسی کی لڑکی جو کسی لڑکے کے ساتھ میں باتیں کرتی ہے یا اس کے ساتھ ویوہا کر کے چلی گئی ہے تو اس بات کی اوہا ہو یا سچائی بھی ہو اس کو بولنے میں جتنا آنند آتا ہے اتنا بھگوان کا نام بولنے میں لوگوں کو آنند نہیں آتا تو یہ جو کانوں کے رس ہے سوادن آنکھوں کے رس کا سوادن جوہا سے کچھ بھی کھا لیں گے چاہے بھگوان کو بھوگ لگا ہو یا نہ لگا ہو تو یہ کہہ جوہا کے رس کا سوادن شریر ایک پوروش استری کو چھونا چاہ رہا ہے استری پوروش کو چھونا چاہ رہی ہے سپرش سکھ کو پرابت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ بھی اندری ترپتی ہے تو وشیش پرکار سے ہی بتایا گیا ہے کہ یہ جتنی بھی کار ہیں کوئی وقتی کر رہا ہے وہ کب کر رہا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ میں جتنا اندری ترپتی کے کارے کروں گا اتنا اس سنسار میں پھستا چلا جاؤں گا پھستا چلا جاؤں گا تو جیسے ایک بار ایک بلی تھی وہ ایک گھر میں دودھ پینے کے لیے جانے لگی جیسے ہی وہ دودھ پینے کے لیے گھس رہی تھی اور اس نے دیکھا اس گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس نے اپنا ایک پاؤں جیسی اندر بڑھایا وہاں پر آٹا مارکر کے ایک ماتا نے رکھا تھا اور اس کا ایک پاؤں آٹے میں فز گیا اب وہ جوڑ جوڑ سے سوچا اس نے چلانے کی وجہ ہے مجھے کیا کام کرنا چاہیے مجھے اندر ترپتی کرنی ہے دودھ پینا ہے اس لیے میں اپنے دوسرے ہاتھ کا سہیو کر کے اپنے اس ہاتھ کو آٹے سے باہر نکال لوں گی اس نے جب دوسرے پیر سے جوڑ لگایا تو اس کے دونوں آگے والے پیر فز گئے اب اس نے سوچا ابھی بھی ہار نہیں مانوں گی پیچھے والے دونوں پاؤں لگا کے آگے والے دونوں باہر نکال لوں گی اس نے پیچھے والے دونوں لگائے تو کیا ہوا اس کے پیچھے والے بھی دونوں فز گئے ابھی بھی اس نے کہا ہار نہیں مانوں گی ابھی پونچ باقی ہے اور موچ باقی ہے تو آگے سے مو سے زور لگاؤں گی پیچھے سے پونچ سے زور لگاؤں گی دونوں جگہ سے زور لگایا تو کیا ہوا اس کا مو بھی آٹے کے اندر اور پوچھ بھی آٹے کے اندر اب کیا اس کے پاس اپائے بچا بس چون چون نون نون کر کے آوازیں نکالنے لگیں اتنے میں گھر والے آئے اور انہوں نے ڈنڈا لے کر اس کی خوب پٹائی کریں تو ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں ایک چیز پوری ہو جائے پھر دوسری چیز دوسری پوری ہو جائے تیسری اور اس وقت سنسار میں فستے چلے جائے اور ایک دن وہ کیا ہوتا ہے پریشانیاں ایسی آتی ڈنڈے کھانے پڑ جاتے ہیں اور اندر ترپتی کی عویلاشہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے کبھی پوری نہیں ہوتی ہے آشا ترشنہ ہیں ہماری اسی سنسار میں رہ جانے والی ہیں تو یہ جو الپگیا پہلا لکشن بتایا گیا جس وقتی کی بھدی بہت شاکھا میں بٹی ہے وہ ضرور اندر ترپتی کی عویلاشہوں میں فسا ہوگا دوسرا یہاں پر بتایا جب کوئی وقتی اندر ترپتی سے سوڑا سا اوپر کس طرح پہ آتا ہے وید واد رتہ وہ ویدوں کی وانی پڑھنے میں اسے تھوڑا سا انٹریسٹ دیولپ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ چلو اب تھوڑا وید پڑھے جائیں اور وید پڑھنے کے لیے وہ بڑے بڑے وید کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے لیکن اس کا عرث سمجھنے کے لیے اس کے اواز گروہ نہیں ہے اس کے پاس بیشرف نہیں ہے کہ اس شاستر کہتے کیا ہیں کئی ایسے سماج بن گئے جنہوں نے وید کا ادھورہ گیان لے کر کہی پورن سماج بنا دیا یسے کہا گیا ہے کہ وید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کرم کانڈ انوشتھان بتائے گئے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو سورگ چلے جائیں گے ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ تس سے نہ ہم پرتیمہ ناستی وہ ایک جگہ کہتے ہیں ویدوں میں کہ وہ میری پرتیمہ نہیں ہے ہم لوگوں نے اسی شبد کو اٹھا کر کے کیا بنا دیا پورا کا پورا ایک سماجی بنا دیا کہ بھگوان جو ہے وہ تو پتھر نہیں ہوتا ہے بھگوان کہہ رہے ہیں ویدوں میں میری پرتیمہ تس سے نہ پرتیمہ ناستی میری پرتیمہ نہیں ہوتی ہے آپ سوچئے بھگوان کی پرتیمہ نہیں ہوتی ہے بھگوان کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کہ میری خالی پرتیمہ نہیں ہوتی ہے میں ساکشات ہوتا ہوں پرنتو پورا شلوک نہیں پڑا آدھے شلوک پر ہی پورن سماج بنا دیا تو اس طرح سے لوگ ویدوں کی وانی کو پڑھتے ہیں اپنے انصار سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں اور بھرمیت ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے انوشتان کرتے ہیں یگیا کریں گے اس یگی کے اندر اگنی جلائیں گے اگنی سے دھواں نکالیں گے اور دھواں سے کیا ہوگا پورے کمرے میں دھواں دھواں ہو جائے گا تب صحیح معینے میں پوجہ ہوئی ہے ہمارے گھر میں چاہیں کلیوک کا ہری نام سنکرتن ہوا ہو نہ ہوا ہو دھواں ہونا چاہیے ایک جگہ تو ہمیں بتاتے ہیں اچارے گن کی یگی ہو رہا تھا اور سارے کے سارے لوگ بیٹھ کر کے کیا بول رہے تھے سواہا سواہا اور پیچھے بیٹھے جو لوگ تھے ان کی آنکھوں میں اتنا دھواں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں ملتے جا رہے تھے اور بول رہے تھے آہا آہا لیچے آنکھیں بولتے تھے سواہا پیچھے آنکھوں میں دھواں لگ رہا ہے کیا یہ پوجہ ہے کئی لوگ تو بولتے ہیں کہ جی پربو جی آپ ہمارے گھر پہ آیا آپ نے کیرتن کیا تھوڑا سا یگ وغیرہ دھواں ہو جاتا تو تھوڑا لگتا کہ پوجہ ہو گئی ہے تو پوجہ کو کس ٹھیس سے ہم نے جانا ہے ہر یوگ کے لئے الگ الگ پوجہ ویدھی بتائے گئی ہے کرتو یتو دھیایتو وشنو تریتا یام یگتے مکھے دعاپرم پریچاریم کلو تدھری کرتنا تریتا یوگ سے لے کر تریتا تریتا سے دعاپر دعاپر سے کلیوگ ویدھی بدل رہی ہے ایک ہی دوائی ہر بیماری میں کام نہیں کرتی ہے ستیوگ کے لئے بتایا دھیان تریتا یوگ کے لئے بتایا یگ ی دعاپر یوگ کے لئے بتایا مورتی پوجہ اور کلیوگ کے لئے بتایا ہری نام سنکرتن ہرے کرشنہ ہرے کرشنہ 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے اس طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہئے کرتن کرنا چاہئے اور آگے تیسرا لکشن بتایا گیا ہے نانیت استی اتی و دی نام اور وہ سوچتے ہیں جیون کا پرم لکش کیا ہے آنند مجھے کرو مجھے کرو مجھے کرو مجھے کرو موجھ کرو موجھ کرو موجھ کرو بس جیون کا ایک کی مقصد ہے انجوائے لائف انجوائے لائف انجوائے لائف کل کیا ہوگا کس کو پتا ابھی زندگی کا لے لو مسا بس مجھے لینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہئے کہ ہم مجھے لینے کے لئے نہیں آئے ہیں اس منوش شریر کا صدوپیوگ کرنے کے لئے آئے ہیں اگر آپ اس کا صدوپیوگ نہیں کریں گے تو نہ جانے کب یہ سمیں ایسے ہی چھٹکی بجاتے نکل جائے گا جیسے ایک بار ایک دکتی تھا اور وہ اتنی ماں کے پاس گیا بولا ماں پتا جیے گزرنے کے بعد ہمارے گھر میں کھانے پینے کی بہت دکت ہے آپ کچھ ایسا کرو تاکہ میں کیا کر سکوں کچھ گھر کے اندر کھانے پینے کی خادثہ مگری کا ارینجمنٹ کر سکوں تو اس نے اپنی ماں سے بولا تو ماں بولی کہ دھکو بیٹا میرے پاس ایک رتن ہے اس رتن کو لے جاؤ اور بزار میں جا کر بیچ دو اس رتن کو بیچنے سے جو دھن ملے گا اسی سے ہمارا اور تمہارا گزارا چل جائے گا تمہارے پتا جی کہتے تھے یہ رتن انمول ہے کھاچا وہ بارکٹ میں گیا اب بزار میں جا کر کہ سب سے پہلے سبزی والے کو بولا کہ اے بھئیہ یہ لے لوگے رتن تو سبزی والا بولا بہت اچھا ہے اس سے ہم سبزی کٹ لیں گے کیونکہ بہت پینا پتھر ہے تو اس نے کہا نہیں 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 سبزی کٹ لیں گے یہ تو میری ماں بولتی ہے انمول پتھر ہے اس کا کیا دام دوگے بولا پانچ روپے لے لینا کہا نہیں نہیں پانچ روپے میں نہیں دوں گا پھر آگے گیا آگے جا کر کے ایک ویکتی کو بولا کہ بھئیہ یہ لوگے تو وہ آدمی جو تھا کباری والا تھا کباری والا بولا کہ ارے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی قیمتی نظر آ رہا ہے میں تمہیں اس کے بیس روپے دوں گا کہا نہیں نہیں میں بیس روپے میں بھی نہیں دے سکتا ہوں یہ بڑا انمول پتھر ہے تو یہ ویکتی کو اس کباری والے نے کہا کہ بھئی اگر تمہارا یہ رتن انمول ہے تو اس کو لے کر کسی جہوری کے پاس جاؤ بولا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے تو ایک جہوری کے پاس گیا جولر شاپ تو جولر شاپ میں جہوری کے پاس جب وہ پہنچا تو اس نے کہا یہ دیکھئے یہ ایک پتھر ہے میری ماں کا بہت ہی انمول اس کا آپ کیا دام دیں گے کہاں دیکھو بیٹا ہے تو بہت انمول لیکن ہم اس کا آپ کو دے دیں گے ایک ہزار روپے کہا بس ایک ہزار روپے انمول پتھر کا ایک ہزار روپے تو انہوں نے کہا اگر تم اس کو بیچنا ہی چاہتے ہو تو ایک پتھر کے ہونار ایک یہاں پر ڈائمنڈ کے وکریتہ ہیں ہیرے کے وپاری ہیں ان کے پاس جاؤ اچھا تو ان کے پاس گیا بولا وہ صرف پتھروں کا کام کرتے ہیں ہم تو سونے چاندی آدھی دوارات کا بھی کام کرتے ہیں تو ان کے پاس گیا بولا کہ یہ پتھر تو جیسے ہی انہوں نے اس پتھر کو دیکھا کہا دروازے بند کرو سارے کہا بیٹا تمہیں یہ پتھر کہاں سے ملا کہا یہ ہمارے گھر میں ہماری پشتینی پتھر ہے میرے پتا نے میری ماں کو دیا تھا میری ماں نے مجھ کو دیا کہا آرے یہ تو بہت بیش کیوم تھی رہا ہے اس کے بدلے میں تو تمہیں جو چاہے ہو مل سکتا ہے کہا سچ مچ کہا ہاں جو چاہوں مل سکتا ہے ہاں تم اچھا کرو تمہیں ضرور ملے گا کہا ٹھیک ہے تو آپ بتائیے آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں کہا دیکھو بیٹا ہماری تین دکانیں ہیں ایک دکان ہے ہماری یہ ایک ہے ہماری یہ اور ایک ہے یہ انہوں نے تین دکانیں دکھائیں کہا ان تینوں دکانوں میں میں تمہیں کچھ کچھ دیر کے لیے جانے کا موقع دوں گا اور تم ان دکانوں میں سمیں رہنے تک جو تمہارے منمیہ جو جو تم نے اس میں چن لیا وہ سب تمہارا ہو جائے گا تو سارے لوگ سن کر ہرے رہے گئے ہرے ویپاری ہمارے یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے نوکر آدھی سب باتیں کرنے لگے اب یہ دوڑ کر کے لڑکا پہلی دکان میں جب پرویش کیا اس کو ایک تھیلہ دیا گیا کہ تم جو چاہو وہ چیزیں ڈال سکتے ہو پر جب یہ اندر گھوسا تو دیکھ کر کہ حیران رہ گیا وہاں پر اتنے رنگ بھرنگے ہیرے سونے کے اتنے سارے اورنمنٹس وہاں پر گہنے جوارہ دیکھ کر کہ اس کا تو دماغ کی چکر آ گیا اس کو سمیں ملا تھا پندرہ منٹ اب پندرہ منٹ کے جب پانچ منٹ رہ گئے تو پیچھے چلتے ویکتی نے کہا دیکھو بیٹا جو لینا ہے جلدی لیلو بس پانچ منٹ کا ٹائم باقی ہے تو اس نے کہا رکھی رکھیے ابھی مجھے مزے لینے دیجئے کتنے سندر سندر رنگ بھرنگے پتھر ہیں یہاں پر گہنے ہیں یہاں پر اور پندرہ منٹ بعد اس کو کہا گیا اب تم کسی چیز کو چھو نہیں سکتے چلو باہر تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ابھی تو دوسری دکان باقی ہے یہاں میں نے دیکھ لیا وہاں میں چن لوں گا جب وہ دوسری دکان میں پرویش کیا تو اس کو کہا گیا تمہیں یہاں پر صرف بیس منٹ کا سمیں دیا جائے گا اس نے بیس منٹ تک جب اس دکان میں پرویش کیا دیکھ کر کہ حیران ہیرے جوارہ تو بالکل ویسے ہی تھے پر اس دکان کی جو ساج و سججہ تھی جو ڈیکوریشن تھا وہ بہت ہی بہت ہی الگ طریقے کا تھا اتنا سندر کی بیچارہ موہت ہو گیا اس ساج و سججہ کو دیکھنے میں لگ گیا اور پیچھے چلتے وقتی نے کہا پھٹا جلدی چن لو بس پانچ منٹ باقی ہیں کہا رکھئے مجھے اتنا سندر ساج و سججہ دیکھنے دیجئے تھوڑے دیر بعد پھر وہ وہاں سے بھی بیس منٹ پورے ہونے پر بینا کچھ لیے باہر نکل گیا اور پھر آخری دکان اس کو دی گئی جو سب سے بڑی دکان تھی کہا گیا اس دکان میں تمہیں ملیں گے چالیس منٹ ان چالیس منٹوں میں آپ تمہیں جو چاہیے وہ تم چن لو جب اس نے اس دکان میں پرویش کیا یہ دکان بہت ہی لمبی تھی اور اس کے اندر گہنے بھی بہت قیمتی تھے اور اس کے ساج و سججہ بھی بہت ہی الگ تھی اور یہ پھر سے اس کو دیکھتا رہا سوچتا رہا اور سمیں ایسے ہی گزرتا رہا جب دو منٹ رہ گئے تھے تب اس و سججہ نے کہا جو پیچھے چل رہا تھا دیکھو بیٹا اب تک تم نے کچھ بھی نہیں چنا ہے دو منٹ رہ گئے ہیں تم نے اپنا انمول رتن ویپاری کو دے دیا ہے جو لینا ہے ابھی لے لو اب یہ بیچارہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا لو تو بھاگتے دوڑتے اس نے وہاں پڑا ایک بورا تھا اس کو اٹھا کر کے اپنے ساتھ بہار آ گیا جب اس بورے کو کھولا تو اس میں لوہے کے چھوٹے موٹے اوجار تھے اور کچھ کنکڑ پتھر پڑے تھے تو اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے پندرہ منٹ اسے ملے یہ اور جو یہ انمول رتن تھا اور جو یہ بیس منٹ ملے اور جو یہ چالیس منٹ ملے یہ کیا ہے انمول رتن ہمارا منوش شریر ہے جو کی ہمارے ماں اور پتا کے دورہ ہم کو دیا جاتا ہے اور اس انمول شریر کو منوش شریر کا استعمال کرنے کے لیے پہلے پندرہ اس سال کی عمر ملتی ہے اس سالوں میں پندرہ سال کے عمر میں بچپن سے لے کر ہم جم پندرہ ورش کے ہوتے ہیں ہم کیا چنتے ہیں گیان وان ہیروں کو دیکھتے میں لگے رہتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ پڑھائی کرنے مجھے وہ کرنی ہے اور ہم ساج و سجا کا بلکل دھیان نہیں دیتے ہم کیسے بھی رہتے ہیں ہم کیسے بھی کھاتے ہیں کہیں بھی فٹبال کھیلتے ہیں کہیں بھی کرکٹ کھیلتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں اور ایسی دیون گجر جاتا ہے اس کے بعد بیس ورش کا سمیں آتا ہے اس بیس ورش کے سمیں میں کیا ہوتا ہے اس بیس ورش کے سمیں میں ہم ساج و سجا میں لگ جاتے ہیں اور رتن دیکھنا بھول جاتے ہیں اس میں ہم پھر کالج میں آ جاتے ہیں سکول کے ہائیئر سیکشن میں آ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ہم کیسے دکھتے ہیں اس طرح نے کیا پہنا ہے پوروش نے کیا پہنا ہے لڑکی نے کیا پہنا ہے لڑکے نے کیا پہنا ہے یہی دیکھنے میں ہمارا سامنہ چلا جاتا ہے اور انت میں جب 35 ورش کی ہو جاتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے ہم نے اب تک کچھ بھی اس کا صد اپیوب نہیں کیا تو سب سے لمبی جو ہماری ادھیر عوستہ ہے 35 سال کی عمر سے لے کر 75 ورش تک کی عمر ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں سوچنے میں کہ میں نے وہاں بھی کچھ نہیں چنا میں نے وہاں بھی کچھ نہیں چنا کاش میں نے پڑھائی کر لی ہوتی کاش میں نے اچھے سے یہ سیکھ لیا ہوتا اسی کو سوچتے سوچتے اس کی 40 ورش بھی گزار جاتے ہیں اور انت میں لے کے کیا جاتے ہیں کچھ ویدوں سے پڑے گئے پونے کرم بس اور کچھ بھی نہیں جبکہ بھگوان گیتہ کے پندرمی دھائے کے پندرمی شلوک میں کہتے ہیں ویدس چسروم اہم ایوہ ویدیو ویدوں میں جاننے یوگت ہوں میں آپ نے وید تو پڑے لیکن کرشن کا بھجن نہیں کیا تو ایسے ہو گیا جیسے کھیر تو کھائی لیکن کھیر میں سے الائچی نکال کر فیک دی جو کھیر کا اصلی سوات تھا کھیر میں سے کیسر نکال کر فیک دیا جو کیسر اس کھیر کا اصلی سوات تھا تو وید جو ہیں وہ کھیر کے سمان ہے الائچی اور کیسر وہ کرشن کے سمان ہے اگر ہم نے وید پڑا اور کرشن کو بھول گئے تو صحیح معینے میں ہم نے کچھ بھی نہیں جانا ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا تو دیکھئے اس منوش سریعے کا صدوپیو کریے اور نانیت استیتی و دینہ اپنے شریر کو ایسے ہی انجوائے کرنے میں آنند مزے لینے میں مت گزار دیجئے اور آکے چوتھا لکشن بتایا ہے کام آتمنہ کام جو ہے یہ بہت بڑا شترو ہے کام ایشا کرود ایشا رجو گناہ سمت بوا یہ کیسا ہے مہا ویری یہ بہت بڑا دشمن ہے ایک وقتی کا کام کرود تو اس لئے ہم کو اپنے کام کو بھی نینترت کرنا چاہئے آپ دیکھئے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں لیکن وہ گر جاتے ہیں کس کارن سے کسی استری سے آ سکت ہوگا ہے بہت بڑے بڑے سنت ہوئے ہیں وشوامتر رشی سوگری رشی ان کے پتن کے کہانی آپ سب جانتے ہیں کارن کیا تھا یہ کام کے وش میں ہو گئے تھے تو یہ کام جو ہے بتایا ہے کام آتمنہ کام آتمنہ مطلب ایک وقتی یہ جمعہ جی نہیں پاتا کہ میں کون ہوں کہ میں آتما ہوں اور میں شریر نہیں ہوں اس کو لگتا ہے کہ میری جو آتما ہے میرا اصلی کام ہی کیا ہے کہ مجھے بس اس سنسار سے جتنا ہو سکے وہ مزے لینے ہیں کام بہت ہی داری اکچھائیں پورن کرنی ہے کبھی یہاں کبھی وہاں میں اپنی پتنی سے سنتوشت نہیں ہوں تو کسی دوسری ستری سے مجھے وہ سنتوشتی ملے گی دوسری سے نہیں ملی تو تیسری سے ملے گی اس تری ہے اسے اپنے پتی سے وہ سنتوشتی نہیں ملی تو دوسرے پورش کی تلاش میں کام آتمنہ بس جیون کا ایک ہی لکش ہے کہ بس کیسے بھی مزے رہے جیون میں میرا نام ہو میری پرتشتہ ہو تو آج کل تو جیسا جس طرح کا واتہ ورن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آفیس آدھیوں میں لوگ ایک ایک ستری چار چار پانچ پانچ پورش کے ساتھ میں کھیلتی ہے بات کرتی ہے بیٹھتی ہے اور جب سے ہماری تیکنولوجی گروہ ہو رہی ہے اس کا میس یوٹیلائزیشن بھی شروع ہو گیا ہے لوگ فیس بوک ٹویٹر گلت اپیوک کرتے ہیں اور اس میں فیک پروفائل پکچرز لگاتے ہیں گلت گلت تصویریں لگاتے ہیں بتاتے ہیں کہ میں یہ ہوں بلکہ وہ ہوتے نہیں ہیں تو اس سنسار میں کیا ہے سب کچھ کام کے وشبوت ہو رہا ہے تو اگر ہم کام کو چھوڑ دیں تو ہم صحیح معنی میں ایک شرنہ گتھ ہو سکیں گے کرشن کے اور پانچوں لکشن بتایا ہے سورگ پرا جادہ سے جادہ اگر کوئی اکچھا کرتا ہے تو سورگ پرا ہونا کیا چاہیے کرشن پرا کرشن پرایان لیکن ہے کیا سورگ پرا بہت اچھے کام کیے تو سورگ جانا چاہتے ہیں کیوں اور وہاں بھی کام کے لئے اکچھا کے لئے مزے کے لئے کیوں کیونکہ لگتا ہے سورگ میں زیادہ آرام ہے ایسا سنا ہے وہاں پر بہت بڑے بڑے اتر کے کنڈ ہوتے ہیں وہاں نہانے کو ملے گا وہاں بہت ساری ابسرائیں ہوتی ہیں جو کی اس پرتوی کی اسطری سے بھی سندر ہے وہاں کام دیو جیسے پوروش ہوتے ہیں جو اس پرتوی کے پوروش سے بھی سندر ہے تو اس کارن سے لوگ کہا جانا چاہتے ہیں سورگ جانا چاہتے ہیں سورگ پرا لیکن ایسے لوگ کبھی بھی بھگوان کے بھکت نہیں بن پائیں گے کیونکہ یہ پانچ لکشن اب افسائی وقتی کے ہیں جس کی بھدھی انیک شاکھاؤں میں بٹ گئی ہے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اندریہ ترپتی سے تو ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم کیا کریں ہم ایسے کام کریں جو کی بھگوان کی بھکتی میں ہمیں اور آگے اگرسر کریں تو ان کے بارے میں بھگوان کہتے ہیں چار وید وانی کے لکشن ہیں جو وید وانی ہے ویدوں کی جو وانی ہے یہ وید کی وانی چار لکشن پرگٹ کرتی ہے پہلی ہے پشپتام پشپ کے جیسی ہے ویدوں کی وانی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وید غلط ہے لیکن یہ سمجھئے کہ وید کی جو وانی ہے وہ کیسی ہے پشپتام پشپ کے جیسی ہے پھول دیکھیں آپ نے پھولوں میں رس ہوتا ہے لیکن وہ کھائے نہیں جا سکتے کبھی کوئی وقتی پھول کھا سکتا ہے لیکن فروٹ جو ہوتے ہیں فل جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بھی سندر ہوتے ہیں اور ان کے اندر رس بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم الگ الگ پرکار کے رس پیتے ہیں جیسے ایپل جوز اورنج جوز پین ایپل جوز اسے پیتے ہیں کی نہیں تو یہ پشپتام وید کیسے ہیں دیکھنے میں تو سندر ہیں پر ان میں رس نہیں ہے رس کس میں ہے شریمت بھاگوت پران اس لئے اسے کہا گیا کہ یہ کیا ہے نگم کل پتر گلی تم فلم یہ سارے شاستروں کا پکا ہوا فل ہے اس لئے شریمت بھاگوت پران کے انصار ماننا چاہئے کرشنس تو بھگوان سویم کرشن ہی سویم بھگوان ہے اس لئے گیتہ کے شلوک میں کہا پشپتام وید کیسے ہیں پشپ کی طرح ہیں دوسرا کہا جنم کرم فل پردام جادہ سے جادہ کیا کریں گے کہ ہم کو جنم اور کرم کے چکر میں باندھ دیں گے بولیں گے ایسا کرم کرو گے تو اگلے جیون میں یہ ملے گا لیکن اس میں تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے اگلے جیون میں جو ملے گا اس کے لئے جنم تو لینا پڑے گا گرب میں تو آنا پڑے گا کشت تو بھوگنے پڑیں گے اب نہ جانے کی کون سے شریر میں آئیں گے جیسے کسی ویکتی نے مان لے جے بہت ہی گندے کام کیے لیکن ساتھ میں کچھ دان بھی دے دیا اب دان دے کے سوستا ہے میں نے تو پونے کر دیا اگلا جنم مجھے بڑے رہیز گھر میں چاہیے اب اگلے گھر میں کیا ملے گا اس کو ہو ستا ہے کہ اس کو ایک ایسی یونی مل جائے کتے کی یونی مل جائے اب ہے تو بڑا گھر کیونکہ اس نے دان دیا تھا لیکن کتے کی یونی میں آنا پڑ جائے گا اور اب ایسی کے کمرے میں بھی رہتا ہے ساتھ میں گھر میں جو لڑکیاں ہیں جو بچے ہیں ان کی گودی میں بھی کھیلتا ہے کھاتا بھی اچھا ہے پر ہے کسی یونی میں کتے کی میں تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم جرم کرم فل پردام اسی میں لگے ہوئے ہیں اور ماننی جگر آپ سورگ چلے بھی گئے تو شاستر ورنن کرتے ہیں شنے پنیم مرتیو لوکم وشنتی پن شن ہو جانے پر اس مرتیو لوک میں واپس آنا پڑے گا جیسے اب امریکہ جاتے ہیں امریکہ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جتنے پیسے ہو جائیں گے کیا ہوگا پھر آپ کے ڈالر تو ہے نہیں آپ کے پاس آپ کو پھر سے دھن کمانے کے لیے اسی جگہ انڈیا میں آنا پڑے گا بھارت دیش میں آنا پڑے گا تو وہی چیز ہے کہ جیسے ہم یہاں پنی اکھٹے کرتے ہیں اس پرتیوی پر اور اس پنیوں کو اکھٹا کر کے ہم سورگ چلے جائیں تو سورگ میں کیا ہوگا شنے پنیم مرتیو لوکم وشنتی اس مرتیو لوک میں آپ کو پنہ آنا پڑے گا کیونکہ یہی جگہ ہے جہاں سے پن اور پاپ اکھٹے کیے جا سکتے ہیں تو جرم کرم فل پردام یہ دوسرا لکشن ویدوانی کا پرگٹ کیا تیسرا لکشن ہے کریا وشیش بہولام وہ لوگ کریا وشیش کے اندر بڑا بل دیتے ہیں لوگ وہاں کہ آپ یہ ہری نام کرتن کرتے ہیں یہ گیتہ پڑتے ہیں کچھ کریا وشیش نہیں کرتے ہیں کریا وشیش ہونا چاہیے کچھ یگ کنڈ لگایا جائے اور بڑے بڑے منتر اچھرن کیے جائیں اور موہ ٹیڑا میڑا کیا جائے اوم کلین کلام کلون کلک مک وچھائی نمہ ایسے جب تک نہ ہو پوجا نہیں یہ کیسا سرل منتر دیا ہری کرشنے ہری کرشنے 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 ہری رام ہری رام رام یہ کیسا منتر ہے یہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے ہم کو تو کیسا منتر چاہیے جیسے موہ پورا ایک درم ٹیڑا میڑا ہو جائے اوم کلیم کلام کلوم کلیم کلچ ایسے جو ہوئے منتر آئیے یہ کچھ ہے یہ ایسے ہو گیا جیسے پہاڑ پہ چڑھنے والا وقتی جو پہاڑوں میں رہتے ہیں جب وہ نیچے آتے ہیں ڈلی جیسے شہروں میں بومبے جیسے شہروں میں جہاں سمتل زمین ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لگتا ہے کہ آپ کی زمین کچھ ٹیڑی میڑی ہے کیونکہ ان کو عادت ہے پہاڑوں پہ چڑھنے کی تو آج کل لوگ محنت کرتے ہیں جو پہاڑ پہ چڑھتے ہیں ان کو زمین سمتل زمین پہ نہیں چلنا آتا ویسے ہی ٹیڑے میڑے منتر اچارن کرتے کرتے بڑے بڑے کریا کام کرم کانڈ کرتے کرتے ابھی سرل ویدوانی جو ہے سرل بھاشا گیتہ کی ہے نا کیونکہ یہ بھگوان کا پریم افتار ہے ایک بھگوان کا لیلہ افتار ہے کونسا کرشن ایک بھگوان کا مریاض厚 افتار ہے کونسا شری رام اور ایک بھگوان کا پریم پرشتوم افتار ہے کونسا چہتن مہا پربو کا افتار تو یہ چہتن مہا پربو آتے ہیں ہم کو سکھانے کے لئے ہمیں پریم کرنا ہے کس سے کرشن سے اور چوتھا لکشن اس انسار میں کوئی بھی کتنا بھی بھوک کر لے لیکن سنتوشتی نہیں ملتی ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ بھگوت گیتہ کے پانچوے دھائی کے 39 نشلوک میں بھگوان کہتے ہیں بھوکتا رام یگی تپسام سرولو کا مہیشورم سور دم سروا بھوتا رام گیاتپام شانتی مرگچتی اس سنسار میں شانتی تو تب ہی ملے گی جی جب آپ سمجھ جائیں گے بھوکتا رام یگی تپسام سرولو کا مہیشورم اس سنسار میں بھوگنے یوگی کوئی ہے تو بھوگ سکتے ہیں صرف کرشن جو کی مہیشور ہے ایشور نہیں ہے لوگ بولتے ہیں جی آپ کرشن کو ایشور بتاتے ہیں تو کیا شیو جی ایشور نہیں ہے تو کیا درگا جی ایشور نہیں ہے ہاں وہ بھی ایشور ہے پرانتو کرشن کون ہے مہیشورم ایشوروں کے بھی ایشور ہیں اسی لئے شلہ پرحپاد شبد استعمال کرتے تھے سپریم پرسنیلٹی آف گارڈ ہے پرسن بھی ہے سکتی بھی ہے اور سپریم بھی ہے ان سے اوپر اور کوئی نہیں ہوتا تو اس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھوگ ایشوروں میں لگے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ سنسار کا بھوگتا کون ہے صرف کرشن لوگ کہتے ہیں بھوگ لگانے جا رہے ہیں اس کا مطلب بھگوان بھوگ لگا سکتے ہیں بھگوان ہی بھوگ سکتے ہیں اور بھگوان سے آنے کے بعد کیا بنتا ہے پرساد بھگوان جب اس پر کرپا برساتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے پرساد کئی مندیروں میں ہم دیکھتے ہیں وششکر آج کل لوگ لکھتے ہیں یہاں پرساد کا بھوگ نہ لگائیں پرساد کا بھوگ نہیں لگایا جاتا بھوگ وہی ہے جو بھگوان کو لگایا جاتا ہے جب بھگوان اسے پا لیتے ہیں اس میں اپنی کرپا ڈالتے ہیں تب وہ بن جاتا ہے پرساد اور لوگ کیا کہتے ہیں پرسات کا بھوگ نہیں لگتا تو بھگوان کو ہی بھوگ لگایا جاتا ہے کیونکہ بھگوان ہی بھوگتا ہے اب آپ بتائیے ایسے ویدوں کو پڑھنے کا کیا لاب جن کو جاننے کے بعد میں ہم یہی نہیں سمجھ پائے کہ بھگوان کون ہے اتنے موٹے موٹے وید پڑھ کر یہ نہیں سمجھ پائے کہ کرشن ہی بھگوان ہے اور ان سے پریم کرنے کا ایک ہی مارگ ہے اس کلیوگ میں ہرینام سنکیرتن کلیوگ کےول ہرینام سنکیرتن اسے یک دھرم کہا گیا ہے اس یک کا دھرم ہے ہرینام سنکیرتن تو آپ دیکھتے ہیں کہ ویدک شاستروں میں بھی لکھا گیا تھا تمسو ماں جوتر گمیم ہے ماں مجھ کو اس اندکار سے نکالو کہاں نکالو تو یہ جو بھوتک سنسار ہے یہ اندکار کے جیسا ہے اور ہم وید پڑھ کر کے اس اندکار سے نہیں نکل پائیں گے جب تک ہم کرشن شرن نہیں جائیں گے اس اندکار سے کبھی بھی بہار نہیں نکل پائیں گے تو اس لیے ہم کو سمجھنا چاہیے ہمارے بھگوط گیتہ کے پرارمبک روپ میں منگلہ چرن شل پرہ پاہ جی کے دورہ لکھا گیا ہے اس منگلہ چرن میں کیا کہتے ہیں اوم جانتیم رندھسیا جانن جنا شلا کیا چکشورن ملی تم یہ نا تسمی شری گروہی نمہا گرودیو ہے گرودیو میرے اس اجیان روپی آنکھوں کو کھول کر کے مجھے پرکاش مان کریے اس کا عارت بھی یہی ہے جو ویدک شاستر میں لکھا ہے تمسو ماں جوتر گمیوم اس سنسار روپی اندکار سے نکال کر کے اس پرکاشمیں سنسار میں لے چلو جہاں جانے کے بعد اس جنم رتیو چکر میں واپس نہیں آنا پڑتا تو کون سا جگت ہے وہ جگت ہے بھگوان کا ویکھنٹ دھام بھگوان کہتے ہیں گیتہ میں ید گتوانا نروت تتے تت دھامم پرمممہ وہاں پر نہ سور کی آوشکتہ ہے نہ چندرمہ کی آوشکتہ ہے نہ ششانکو نہ پاوکہ نہ وہاں پر ہوا چاہیے وہاں جو کچھ بھی ہے وہ سب بھگوان سے ہی پرکاشمان ہوتا ہے نہ تد بسائتو سوریو نہ ششانکو نہ پاوکہ یت گتوانا نروت تتے تت دھامم پرمممہ تو میرے اس جگت میں تم آ جاؤگے نہ جہاں سور کی آوشکتہ ہے نہ چندرمہ کی آوشکتہ ہے پر جاؤگے کب جس مارگ میں ہم جانا چاہتے ہیں اس مارگ کا چین کریں گے تب ہی تو جائیں گے یہ لوگ کہتے ہیں سب ہی راستے ایک ہی اور جاتے ہیں بلکل گلت بات ہے جیسو مت ویسو پت ایسا بلکل گلت ہے آپ چنیں گے بامبائی جانا تو بامبائی کی ٹرین میں بیٹنا پڑے گا چاہیں گے چنن جانا تو چنن کی ٹرین میں بیٹنا پڑے گا دلی جانا ہے تو دلی کی ٹرین میں بیٹنا پڑے گا ایسا نہیں کہ سارے راستے ایک ہی طرف جاتے ہیں پھر تو کسی بھی ٹرین میں بیٹو اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچ جائیں گے اس لئے اگر آپ کرشن تک جانا چاہتے ہیں تو کرشن تک جانے کے لئے آپ کو بھگوت گتہ پڑھنی پڑے گی بھگوان کے ناموں کا اچھارن کرنا پڑے گا اور بھگتوں کی سیوہ کرنی پڑے گی نیموں کا پالن کرنے پڑے گا اور تب آپ جا کر سمجھیں گے ویدوں کا سار کیا ہے کرشنستو بھگوان سویم کرشن ہی بھگوان ہے ہرے کرشنا ہرے کرشن ہی بھگوان ہے